بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امبالا کچن کی جانب سے میں ہوں لالا مبالوی جی تو آج کی ہماری ریسپی ہے کھیر یہ دودھ کے کھیر کس طریقے سے بنتی ہے یہ تو آپ نے مومن بڑھائی بھی ہوگی کھائی بھی ہوگی مگر ریسپی اپنے اپنی ہوتی ہے جس طریقے سے آج میں خیر بڑھانے لگا ہوں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے نہ کھائی ہو انشاءاللہ بہت ہی مزے کی کھیر بننے والی ہے تو ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے انشاءاللہ بہت استفادہ کریں گے اور بہت مزدہ کھیر بنیں گے تو یہ ہم نے دودھ لیا ہے آٹھ کے جی جس میں سے دو کلو یہ دودھ ہم نے کڑاہی میں ڈال لیا ہے اس کا کیا کرنا یہ بھی ہم آپ کو ابھی بتانے والے ہیں یہ راسلی ہیں کچھ یہ استعمال ہوں گے اس میں یہ چاول رات بار کے لیے بھگو دیئے تھے یہ دس بارہ گھنٹے کے لیے کمز کم آپ اس کو بھگو دینا ہے اور یہ استعمال کریں گے کیسے کریں گے یہ بھی آپ نے دیکھتے رہنا ہے آٹھ کلو ٹوٹل دودھ ہے دو کلو اس میں ڈال لیا ہے چھ کلو یہ دودھ ہمارے پاس چینی ہے ایک کلو باقی جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فوٹ موقع پہ ہیں پستہ ہے بادام ہے کشمیش ہے یہ علاچی ہیں ان کے ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے ہم اس کا یہ چاول جوہین کا پیسٹ بنائیں گے ان کو اس طریقے سے ڈالنا تھوڑے تھوڑے ایک بار میں زیادہ نہیں ڈالنے اور اس میں کچھ دودھ ڈالنے گے پانی ان کا ہم نے نکال دیا تھا تھوڑا دودھ ڈالنے گے اور ان کا پیسٹ بنا لیں تو یہ ٹوٹل چاولوں کی پیسٹ ہم نے یہ تیار کر لیا جس طریقے سے اس کو تیار کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا تو یہ اب رس لیا ہے ہم نے کچھ یہ رس دی سی میں جائیں گے خیر میں تو ان کا بھی ہم نے پیسٹ بنانا ہے ان کو بھگو دیں یا ایسے بھی آپ ان کو گرینڈ کرنے دودھ ڈال ڈال کے تھوڑا دودھ اس میں ڈالنے اور ان کو ان کا بھی پیسٹ بنانا ہے amount ڈالے ڈال ڈب ڈ ڈڈ ڈCon ڈ resolK یہ رسوں کا پیسٹ بھی تیار ہے اور چاول کا بھی تو یہ اتنا کام ہمارا مکمل ہے تو اس کو ہم نے دودھ میں ہی جس طرح سے تیار کیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ چینی ہے ہماری ایک کلو اور یہ میں بتایا تھا کہ یہ دو کلو دودھ اس میں ڈال کے کڑاہی میں ہم نے رکھ دیا تھا گرموں نے کے لیے تو یہ گرم ہو رہا ہے تو اس میں یہ چینی شامل کر دیں بس اس کو خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کا چمچ جو ہے حالاتے رہنا ہے تو تاکہ یہ دودھ اور چینی نیچے نہ پیندے میں لگے یہ بہت جلدی سے نیچے پیندے میں لگے گا یہ جب پکنا شروع ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ نہیں لگے گا اس سے پہلے جو ہے یہ بڑی جلدی سے نیچے پیندے میں لگتا ہے لہذا یہ احتیاط کرنی ہے اس کو ہلکے 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 ہلاتے رہنا ہے یہ اتنی محنت آپ کو کرنی پڑے گا جی تو یہ کنڈنس میل کے ہم نے جو دودھ رکھا تھا دو کلو چینی اس میں ڈالی تھے کہ یہ اس کا کنڈنس میل کی تیار کر لیا ہے اگر آپ گھر پہ تیار کرنا نہ چاہے کنڈنس میل کے تو آپ بزار سے تیار لے سکتے ہیں برحال ہم نے گھر میں خود تیار کیا ہے تو یہ اس کا جو طریقے کا رہا ہے وہ کنڈنس میل بنانے کا وہ بھی ہم ریسپی آپ کو دے دیں گے تو یہ کنڈنس میل کا ہمارا تیار ہے تو اس کے یہ کھیر میں ڈالنے سے جو کھیر میں پانی چھوڑ دیتی یا مومن کھیر اس سے اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے کھیر کا کنڈنس میل کا شامل کرنے سے تو یہ دودھ باقی جو دودھ ہمارا بچا تھا یہ اس طریقے سے چڑھا دیا ہے دودھ پکنا شروع ہو گیا تو اس میں یہ الائچیاں جو ان کا موں کھول کے ہی ڈالیں گے دانیں نکال لیں یا ان کے موں کھول لیں اس طریقے سے تو یہ اس میں شامل کر دیں گے اور یہ جو ہم نے پورڈر یہ اس کا پیسٹ بنایا ہے چابلوں کا اس کو اس طریقے سے ہلانا اس میں تو اس طریقے ہلانے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے اس طریقے سے ہران سے ڈالنا اور اس کو ہلاتے رہنا دودھ کو اس کے بعد یہ جو رسوں کا پیسٹ بنایا تھا ہم نے اس کو بھی اس طریقے سے مکس کرنا ہے یہ بھی شامل کر دیں گے یہ جو رسوں کا پیسٹ ہم نے خاص طور پر شامل کیا ہے اس سے اس کی لوک اور اس کا ٹیسٹ انتہائی بڑھ جاتا ہے اور انتہا کا مزہ تاہی خیر کھا تو انشاءاللہ آپ فائنل لوک بھی دیکھیں گے اور کاش کے آپ ہمارے پاس اس وقت موجود ہوتے آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں تو خیر ہماری تیاری کے آخری مراحل میں ہے تو اس وقت پہ یہ ہم نے ڈرائی فروٹ لیے ہیں یہ جائیں گے یہ بادام تھے یہ پیستہ ہے تو کشمش جی تو یہ کنٹانس ملک جو ہے یہ شامل کر دیں گے اب اسے آٹھ دس منٹ ہی پکائیں گے جی تو آخری دس منٹ یہ لکڑی کا گھوٹنا تو مل جاتا ہے بزار سے یہ گھر میں بھی ہوتا ہے عمومن ساگ وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ آخری دس منٹ اس کو اس طریقے سے اس میں چلانا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت بھر جائے گا جی تو یہ خیر ہماری تیار ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس طریقے کی ہونے چاہیے تو زیادہ پتلی یا زیادہ اس سے گھاڑی نہیں تو اتنا ہی اس کو پکانا ہے پکانے میں کمینا ہونا چاہیے تو اس کو اچھے سے پکا لینا ہے تو اس پوزیشن میں آ جائے تو یہ اب جو اے تھنڈی ہونے پر مزید گھاڑی ہو جائے گی تو ڈی شاوٹ کر لیں گے کوئی بھی کام ہے محنت سے ہی ہوتا ہے اس پہ محنت لگتی ہے کافی تو اتنی آسانی سے خیر منٹوں میں نہیں بن جاتی یہ جو کہہ دیتے ہیں دس منٹ میں خیر تیار یہ بات بالکل گلت محنت سے ہی کھانا پکانا جو محنت لگتی ہے پھر ہی یہ تیار ہوتا ہے تو خیر ہماری ریڈی ہو گئی ہے اسے ڈی شاوٹ بھی کر لیا تو اسے جب روم ٹمپرچر پہ آ جائے گی تو اس کے بعد اسے فریج میں رکھیں گے فریج میں سے جب دو گھنٹے کے بعد اسے کھانے کے لیے نکال لیں گے تو ٹیسٹ کا تب پھر انشاءاللہ آپ اندازہ کریں گے کہ کتنا ہے انشاءاللہ آپ تمام سویٹ ڈیشز بھول جائیں گے انتنا مزہ آنے والا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری ریسپی جس طریقے سے تیار کی دس کلو دودھ تھا دو کلو کا کنڈنسمنٹ کملایا آٹھ کلو ہم نے کل میں استعمال کیا باقی جس طریقے سے راسہ اور چاول مکس کی وہ ابھی دیکھ لیا اور انڈ پر جس طریقے سے ہم نے مکمل فائنل ٹچس کو دیا تو مجھے یہ توقع ہے کہ آپ بھی اس طریقے سے ضرور تریا کریں گے انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس سے ہماری حوصلہ بزائی ہوتی ہے اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اور کمیٹس ضرور کیا کریں کمیٹس میں آپ ضرور بتانا ہے کہ ہماری ریسپیز کیسی ہوتی ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ بہت جلد دوبارہ حضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجاز چاہوں گا خدا حافظ